بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 3976 بخاری شریف میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے بڑے بڑے سردار ایک کوئے میں ڈالے تھے کوئے سے مرات ایک گڑا تھا وہ گندہ تھا تو اس میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا بخاری شریف میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قوم پر فتح پاتے تو تین دن تک وہاں قیام کرتے تو بدر کے میدان میں بھی جب فتح ہو گئی تو تین دن آپ نے بدر میں قیام کیا اب تین دن کے بعد آپ اپنے سواری پر سوار ہوئے اور آپ یہ سواری لے کر اس کوئے کے پاس یا اس گڑے کے پاس پہنچے جہاں پر تین دن پرانی لاشیں پڑی تھی وہ لاشیں پھول گئی تھی بدبعہ رگی تھی پھٹ گئی تھی سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر خطاب کیا اے فلاں بن فلاں اے فلاں من فلاں اے فلاں من فلاں جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پایا اور یقیناً جو تم سے وعدہ تھا وہ تم نے پا لیا تو جب سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے خطاب کرتے ہیں کہ جن میں روحیں نہیں ہیں کیا آپ ایسے جسم سے خطاب کرتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریع مسئلہ یہ ہے کہ لفظ محمد یا لفظ احمد کا ذکر ہو تو دروش شریع پڑنا واجب ہے ایک مجلس میں ایک دفعہ واجب ہے اس سے زائد اگر مرتبہ ذکر ہو تو مستحف لیکن جب ہم کہیں فقال رسول اللہ تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا واجب تو نہیں مگر مستحف ضرور ہے تو اگر آپ اور ہم سب یہ عادت بنالیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو کسی بھی انداز میں تو ہم دروش شریع پڑنے کی عادت بنالیں تو اس طرح کئی مرتبہ ہمیں دروش باگ پڑنے کا ثواب بھی مل جائے گا فقال رسول اللہ پڑیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دیا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي جس ذات کے قبضِ قدرت میں محمد کی جان ہے اس کی قسم مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَا لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ جو میں ان مردوں سے کہہ رہا ہوں وہ تم ان مردوں سے زیادہ سننے والے نہیں ہو یعنی جس طرح اللہ نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے یہ بھی سنتے ہیں تو اب سوال ہے کس طرح سنتے ہیں جب ہم مردہ جسموں کے سامنے خطاب کرتے ہیں تو ان کی روحیں سنتی ہیں اور روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے جب کافر کی روح سنتی ہے تو مومن کی روح تو بتدری یا اولا سنتی ہے اور جہاں بھی انسان کبرستان میں جب بھی جاتا ہے وہ سلام پیش کرتا ہے تو اس کی روح جہاں بھی ہو وہ وہاں سے جواب دیتی ہے اگر مومن ہیں یہاں غزوِ بدر کا ذکر کیا گیا یعنی زمناً ذکر ہوا تو اسی زمناً میں آپ کی ختمت میں عرض یہ ہے سترہ رمضان مبارک یوم الفرقان ہے یعنی غزوِ بدر جس دن ہوا اس دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن آپ سے گزارش ہے کہ اس دن آپ خاص طور پر دعا کا احتمام کریں عیسالِ ثواب خاص کریں اصحابِ بدر کی بڑی شان ہے حدیثِ پاک میں وہ دعا یاد کریں جب مقامِ عریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا کی اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر ہلاک ہو گئے تو روحِ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا کیا معنی ہے یعنی آج تک جو روحِ زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ صدقہ ہے اصحابِ بدر کا حضور نے فرما کر یہ ہلاک ہو جائیں گے تو روحِ زمین پر نام لینے والا کوئی نہ ہوگا تو اتنے پیارا اتنا پیارا ان کا مقام ہے تو کل ہو سکے تو آپ دوسروں کو بھی لے کر آئیں تاکہ یہ مبارک رات اور قرآن کی تفصیل سنتے ہوئے گزاریں